مدر پردیش میں بھوپال ایسا پہلا زلہ ہے جس نے اپنے کورونا سے جنگ کے لیے بنائے گئے وار روم کو سنکرمنٹ سے مکت کرنے کے لیے فل باڈی سانٹائز مشین بنائی ہے نگر نگم کے انجینئرز نے جین برادرز کی مدد سے دو لاکھ کی مشین کو محض تیس ہزار کی لاغت میں ہی تیار کر دیا اس مشین کو تیار کرنے میں ایک دن کا وقت لگا کورونا وائرس کے سنکرمنٹ سے بچنے کے ساتھ ساتھ ادھیکاری اور کرمچاریوں کو پوری طرح سرکشت رکھنے کے لیے نگر نگم آیوک توجہ دتا کی پہل پر پردیش کی پہلی فل باڈی سانٹائزشن مشین سمارٹ سٹی کاریالے کی مکھ دوار پر ستھاپت کی گئی ہے سمارٹ سٹی میں کاریال تھا ادھیکاری اور کرمچاری کو فل باڈی سانٹائز مشین کے بھیتر سے گزر کر کاریالے میں پرویش دیا جا رہا ہے فل باڈی سانٹائزشن مشین سے گزرنے پر ادھیکاری اور کرمچاری پوری طرح سے سنکرمنٹوں سے مکت ہو کر کاریالے میں پرویش کر رہے ہیں اس میں آشیز جین جی اور میں نے مل کر کے یہ دسنفیکٹڈ ٹینل بنایا ہے اس میں ہم نے مست کا یوز کیا ہے جو کی 20 سے 50 مکرون کے بیچ میں گرانیوز بناتی ہے اور اس میں الکوہل ہم نے الکوہل بیزد دسنفیکٹنٹ کیا ہے جو کی آپ کے باڈی کے اوپر تیچ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے باڈی کے جو جرمز ہے اس کو وہ کل کر دیتا ہے تو اس کے اندر ہمارے باڈی کا اراؤنڈ 15 سے 20 سیکنڈ کا ایکسپوزر چاہیے ہوتا ہے جو اندر جا کر کے آدمی گھومے گا اس کے اندر ایک راؤنڈ دو راؤنڈ لے گا تو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو انہیس کمپلیٹی دسنفیکٹڈ فروم ہیڈ ٹلٹو اچھا اصل میں ہمارے کمیشنر بیجید افتا صاحب ہیں انہیں ہمیں ایک ڈیزائن دی اور یہ بتایا کہ کیا اس طرح سے یہ بن سکتا ہے تو ہماری ٹیم اور حبیبور رحمان ہمارے جو انگینیاں ہیں ہم دونوں نے اس کو مل کے اور یہ سوچا اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے دو تین طرح کی ڈیزائن کو سوچا اور اس کے بعد پھر جین بردرز کے ساتھ مل گئے کیونکہ وہ ایسی ڈیزائن کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں تو ان کے مادیم سے ہمارے حبیبور رحمان انگینئر نے مل کے اور یہ ڈیزائن تیار کیا اور اس کو بنایا ہے پہلا یہ مدبردیس میں ابھی پہلا ہی بنا ہے اور اس کو ہم لوگ یہاں پہلا سمارٹ سٹی میں ہم لوگ اس کو اسٹیبلیس کرنے جانے ہیں اچھا آگے کیا پلاننگ ہے سر اس طریقے کے ڈیوائسز بنا کے کہاں کہاں لگانے کی یہ ابھی جو کمیشنل صاحب اور کلیکٹر صاحب نے کہا ہے تو سرپرثم تو ہم لوگ بل لب بون میں اور مکماندری نیواز میں جہاں بھو چیزے لوگ ملنے جلنے جاتے ہیں